کہ یہ حقیقت ہے یہ الگ بات کی خاموش کھڑے رہتے ہیں یہ الگ بات کی خاموش کھڑے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں ایسے اسلام سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے جھوٹوں میں کئی تاڑ پڑے رہتے ہیں دوستوں یہ آپ کے دیار کی وہ عظیم شخصیت آئیے گزارش کی جائے شہنشاہ فکر و تدبر عبروہ سنیت فلک خطابت کے نیرے تابا جامع مقلات و منقرات حامی قرآن ذو العلم والعیقہ حضرت مولانا فروز عالم صاحب دامت برقات ہم سے میں مہتبانہ درخواست کر رہا ہوں کہ حضرت بالا تشریف فرما ہو کر اپنے معاہزے حسنہ سے اپنے ناسیحانہ کلمات سے ہم سامین کو معزوز فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وقفہ وسلام علی عباد اللہ زین استفام مباد قال اللہ تعالی في القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هذه ثبیلی یادو إلى اللہ على بسیرت انا ومن اتبانی قال رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم کلکم رائین وکلکم مصول ان رائیتی ہو کما قال علیہ السلام دوسری پڑھنے بھائیں اللہ صلی علی محمد وعنی محمد کما صلی تعالی عبراہیم وعنی عبراہیم کما صلی تعالی عبراہیم وعنی عبراہیم اینکا امید مجید میرے مہترم دوست بزرگو مہترم جناب احمد عدیب صاحب نے نبی کی شان میں یہ جو شورائے کرام کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیسے نبی کی تعریف کریں اور کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں کے دلوں میں محبت آ جائے اسی کے لئے آج یہ پرغرام ہے یہاں پر جتنے شورائے کرام آئے ہوئے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ نبی کی تعریف سن کر کے آپ کے دل میں نبی سے محبت آئے نبی کا تذکرہ سن کر کے نبی سے محبت آئے اور نبی سے محبت کیوں آئے تاکہ نبی کی لائی ہوئی شریعت پر ہم اپنی زندگی کو ڈال دیں ورنہ یہ ہزار و ہزار روپیہ خرچہ کرنا اور ان چورائے کرام کا تھندھ میں یہاں پر آنا اور آپ کا یہاں تھندھ میں یوں کورے میں کھڑے رہنا بیٹھے رہنا اور سننا میری مسلم دوست تبدر کو صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ تذکرہ ہو نبی کا محبت بڑے دل میں اور ہم تائے کریں کہ ہمیں نبی کی محبت کو سجا کر نبی کی سنت کو اپنے زندگی میں داخل کرنا ہے کیسے داخل کرنا ہے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ پنجاب کے اندر ایک فوج میں مسلمان بھائی تھے ان کے دل میں پاتھ آئے کہ مجھے دین پر چلنا ہے داڑھی انہوں نے بڑھا لیا میری مسلم دوست تبدر کو جب داڑھی بڑھا لیا آپ ہی سر نے ان کو کہا کہ یا تو داڑھی کٹاؤ یا تو پھر نوکری چھوڑو انہوں نے کہا رزق میرا رب دیتا ہے میں نوکری تو چھوڑ سکتا ہوں میں اپنی نبی کی سنت نہیں چھوڑ سکتا میری مسلم دوست تبدر کو جب ایمان بڑھتا ہے تو انسان اپنے رزاق کو پہچانتا ہے اپنے نبی کو پہچانتا ہے اس کی سیرت کو پہچانتا ہے اس کی سنت کو پہچانتا ہے یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں اگر پہچانیں گے تو میرے بھائی دنیا کے اندر امن آئے گا چائن آئے گا رحمت برکت یہ ساری چیزیں آئیں گی موکی کاروداری ہے ایک واقعہ ہے موزیلے کا کیونکہ ایک لڑکا نوجوان داڑھی رکھ لیا اس کی شادی ایک جگہ لگنے لگی جب شادی لگنے لگی اس کے سسران والوں نے کہا کہ نا 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 ہم وہاں پر شادی نہیں کریں گے لڑکا داڑھی رکھے ہوئے ہے لڑکی انکار کر دیا صاحب کہ میں داڑھی والے سے شادی نہیں کروں گی میرے محترم دوست بھتر کو اس نوجوان کو میں جانتا ہوں آج اس کے اچھے خاصے بڑے بڑے سولہ پندرہ سال کے لڑکے ہیں بچیاں ہیں میرے بھائی دوسری جگہ شادی ہو گئی اور اس لڑکے کی آج تک شادی نہیں یہ مار ہے خدا کی کیوں نہ مار ہوگی میرے نبی آج کبری ادھر کے اندر تڑپ رہے ہیں میں ایسے نہیں کہا رہا ہوں اسی زلہ کی ایک بہت بڑی ہستی میں اسی واقعے کے بعد دعا کر انشاءاللہ تلالہ پڑھ کے میں آقمل ادید بھائی کے حوالے کر دوں گا مائک مگر اس واقعے کو بہت دل سے سننا دل سے میرے بھائی کہ جب وہ بہت بڑی ہستی جو ہے انہوں نے نام سے منع کر دیا مجھ کو کہ نام مت بتانا انہوں نے کہا کہ جب میں عمرہ کے لئے گیا اور جب عمرہ کے لئے میں پہنچا ہوں تو قبریاتھر پر سلام پڑھنے جب میں گیا تو دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی کھڑے ہیں اور ساپا باندھے ہوئے ہیں اور بے تہاشا رو رہے ہیں میں نے سوچا کہ پوچھوں پھر میں سوچا کہ چلو مناسب نہیں ہے ان کو پریشان کرنا چلے گئے دوسرے دن پھر وہ جب سلام پڑھنے پہنچے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پھر وہ رو رہے ہیں اور ساپا باندھے ہوئے ہیں بلکل آنکھ سے بلکل اور ان سے برداس نہیں ہوا سوچے کہ اب چل کر کے قریر سے پوچھوں گا کہ آنکھ کیوں رو رہے ہیں تو وہ خود ہی پیچھے ملے اور کہا مولانا آپ یہی نہ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ میں کیوں یہاں کئی روز سے رو رہا ہوں کہا ہاں میں یہی پوچھنا چاہتے ہیں میرے بھائی وہ جو جملہ کہے میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو آپ لوگ اپنے کان کے ذریعے سے دل میں اتار لیجی کیا چملہ کہا ہوں کہا کہ جب کوئی داڑھی رکھے ہوئے آ کر سلام پڑھتا ہے تو میرے آقا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم مصبورہ کر کے اس کو جواب دیتے ہیں جب بغیر داڑھی کے کوئی آ کر سلام پڑھتا ہے تو میرے آقا کے آنکھوں میں آنسو اتایا اور اس سے چہرہ پھیر کہ جب دنیا سے پردہ نہیں فرمایتے میرے آقا تو کافر پتھر بارتے تھے میرے آقا کو گھسیٹ دیتے میرے آقا کو مکہ سے نکال دیتے میرے آقا کی بیٹی کو طلاق دیتے میرے آقا کو پھاکے پہ رکھتے بھوک اور پیاس کی حالت میں میرے آقا زندگی بسر کرتے میں روئی اس لیے رہا ہوں کہ گھروں نے تو جب زندگی تھی پردہ نہیں فرمایا تھا میرے سرکار نے میرے حضور نے میرے آقا نے جب پردہ نہیں فرمایا تھا تو گھروں نے رولایا تکلیف پہنچائے آج پردہ فرما گئے تو میرے اپنوں نے داری چھلا کر کے تکلیف پہنچانے کا فتلا کی داری والے کی دکار مجھ سے پیسہ لے میرے چیرے کو میرے نبی سے ہٹا کیا میرے نبی اسی لئے پتھر کھائے تھے ان شہرائی کرام کے آنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ وہا کر دو آپ سبحان اللہ پڑ دو نہیں کتا کی قسم نہیں مقصد یہ ہے کہ اپنی نبی کی محمد اپنے سینے میں میرے بھائی یہ ضرورت ہے پورے دنیا کے حالات بڑے خرام ہیں پانی کی طریقے سے مسلمانوں کا خون بہرہ ہے اس کی واحد وجہ ہے کہ ہم نبی سے کٹ رہے ہیں ہم نبی کی صورت نبی کی سیند نبی کی زندگی کو جیسا چاہیے ہم اُت پر عمل کر کے حق نہیں پہنچ آئے نہ اپنے بچوں کی ذات سے نہ اپنے محلوانوں کی ذات سے نہ اپنے علاقی کی ذات سے ہم پوری کوشش کریں کہ تمام لوگ نبی سے جڑ کر نبی کی محبت اپنے سینے میں بھر کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منشاہ ان کی مقصد جو تھی کہ لوگ اللہ کے حکوم پر نبی کے طریقے پر چلنے والے بن جائیں آج یہ تیہ کر کے اگر ہم یہاں بیٹھے گے انشاءاللہ ان لوگوں کی باتوں کو سن کر ہم محبت بھرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم اپنے گھروں پر جائیں تو آشک رسول بن جائیں اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ کی محبت سینے میں بھرنے کی پوری توفیق نصیب فرمائیں اور یہاں سے جائیں تو ہم سچی عاشق رسول بن کر جائیں وافردان والحمد اللہ رب العالم